موسیقی 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 اسلام علیکم ویورز آپ دیکھیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل فزیٹس و مدسر منحاس اور میں مدسر منحاس ہوں ویورز آج کا ٹاپک ہے how to determine the significant figure in her measurement آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کہ کس طرح سے significant figures کو ہم determine کسی بھی measurement کے ادر اور آسان سے آسان فیڈے کے ساتھ بہت ہی شارٹ ویڈیو ہے اس کو انڈ تک ضرور دیکھیں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی تو ویورز سب سے پہلے دیکھتے ہیں how to determine a significant figure in a given measurement سب سے پہلے ہم اس کی basic definition کی طرح جائیں گے کیونکہ definition سے ہمیں clarity ہوگی significant figure کی جو basic definition in any measurement all correctly known digits and first doubtful digit are called significant figure تو اس میں کیا چیز explain کی گئی ہے کہ کسی بھی measurement کے اندر جو correctly known digit جو صحیح طرح سے آپ کو معلوم ہند سے ہوتے ہیں جو digits آپ کو صحیح طرح سے معلوم ہوتے ہیں اور پہلا doubtful digit تو اس کو underline کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری definition کا مدار ان دو terms پہ ہے تو لیٹس سی کہ یہ دو terms کیا ہیں اور ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے ایک بار ہم ان دو terms کو کی افادیت ان دونوں terms کی importance کو پتا چل گیا ہمیں تو پھر اس کا مطلب significant figure ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں تو یہ دو main terms ہیں جو کہ ہمیں understand کر دیئے correctly known digits and first doubtful digit اس کو اگزامپل کے ذریعے کریں گے کہ for example 14.256 cm is measured by an instrument having least count 0.001 cm the scheme of digit is as under اب بات کریں اگر اگزامپل کی تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک value ہے اس کی length کی گئی ہے کسی بھی چیز کی 14.256 cm اور جو measure کی گئی ہے جس instrument کے ذریعے measure کی گئی ہے وہ ہے 0.001 cm اب ہم اگر اس میں بات کریں تو 0.001 cm least count کے ساتھ جو ہمارا scale ہوگا اس instrument کا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا 14.255 next joga 14.256 next joga 14.257 کسی بھی valuable 14.256 پڑھنے کیلئے تین situations ہمارے پاس ہیں یا تو ہماری value exact 14.256 کے equal ہو یہ جو اوپر دیا گیا ہے یا 14.256 سے پیچھے ہو لیکن 14.255 اور 256 کے mid سے آگے ہو یہ جو دوسری line ہے اور تیسری condition یہ ہو سکتی ہے کہ وہ line اس سے تھوڑی سے آگے ہو لیکن next کے mid سے پیچھے ہو تو اس طرح سے یہ تین situations ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی بھی reading کو 14.256 read کریں گے اب اگر دیکھا جائے تو اس میں جو doubtful digit آ رہا ہے جس پہ ہمیں doubt ہے نہ تو وہ 14 ہے نہ وہ 2 ہے اور نہ ہی پیچھے والا 5 ہے problem 5, 6 & 7 میں ہے تو it can be the cursor can be in between these 5, 6 & 7 اس لئے ہم یہ last digit ہوگا اس کو ہم doubtful کہیں گے تو پہلا جو digit ہے that is correct c1 دوسرا digit c2 تیسرا digit c3 c4 جوتھا digit c4 اور جو doubtful digit ہے that is d1 اب اگر ہم significant figure کی بات کریں اس میں تو total چار correctly known figures ہیں اور ایک doubtful ہے تو یہ total ملاکت 5 digit بنتے ہیں اسی example کو ثوڑا موڈیفائی کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو لیسٹ کاؤنٹا 0.001 کے بجائے 0.01 سینٹی میٹر ہوگیا میں ہم نے اب instrument کو تبدیل کر دی ہے تو اب ہمارا جو doubtful digit ہے دیکھئے گا وہ کس طرح change ہو جائے گا کہ ہمارا جو first correct ہوگا second بھی correct ہوگا اور third بھی correct ہوگا ہمارا جو point کے بعد second number پہ 1 آ رہا ہے تو یہ والا ہمارا doubtful ہوگا this 5 would be doubtful in this case 6 would be the second doubtful digit تو اس طرح سے ہمارے پاس 3 correctly known digit ہیں اور 2 doubtful digit ہیں اور total significant figure ہمارے 4 ہو جاتے ہیں اب d1 اور least count کا اپس میں کیا relation ہے یہ ہم end پہ بھی نکالیں گے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ point کے بعد جس جگہ پہ least count میں 1 آتا ہے وہ والا digit ہمارا d1 ہوتا ہے point کے بعد جس جگہ پہ 1 آتا ہے وہ ہمارا d1 ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں example میں third example میں اگر ہم نوٹ کریں تو third example میں بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جو least count ہے اس کو ہمیں zero point one کر دیا گیا ہے یہ جو least count ہے this must be zero point one zero point one centimeter اور اب اگر دیکھیں تو point کے فورم بات 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 تو یہ والا digit ہمارا d1 ہے next d2 d3 اس میں دو کریکٹ ہیں اور تین ڈاؤٹفل ہیں تو دو کریکٹ اور ایک ڈاؤٹفل تین سگنیفکنٹ تو ویورز دیکھتے ہم کنکلوسیو ڈیبل اس پورے ٹاپک کا کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا میرمنٹ جو تھی وہ 14.256 سینٹی میٹر تھی اور لیسٹ کاؤنٹ تھا zero point double zero one تو ہمارے ڈیجٹس کی جو سکین تھی first is correct second one is correct third one is correct fourth one is correct but the fifth one is doubtful اور اگر آپ نوڈ کریں لیسٹ کاؤنٹ میں جس جگہ پہ one ہے اس کو میں نے ہائیلائٹ کر دیا وہی پلیس ہماری ڈاؤٹفل ہے تو total significant figure ہمارے ہوں گے چار کریکٹ اور ایک ڈاؤٹفل پانچ اسی طرح اگر ہم لیسٹ کاؤنٹ کو زیادہ کر دیتے ہیں zero point zero one کر دیتے ہیں تو آپ نوڈ کریئے گا آپ کا ڈی ون next پہ شفٹ ہو جاتا ہے that is five because the one of the least count is after the two decimal at two decimal place تو یہاں پہ جو second decimal place پہ جو نمبر ہوگا وہ آپ کا ڈاؤٹفل ہوگا اور obviously جو ڈاؤٹفل ہوتا ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ ڈاؤٹفل ہی ہوتے ہیں اور اس کے لیپ سائٹ پہ کریکٹ ہوتے ہیں اس میں تین کریکٹ ہیں دو ڈاؤٹفل ہیں تو چار جو ہیں وہ significant figure ہو جائیں گے اسی طرح اگر ہم لیسٹ کاؤنٹ کو zero point one کر دیتے ہیں تو آپ کا جو دیکھئے گا لیسٹ کاؤنٹ میں جو one ہے وہ point کے فوراً بعد والی position ہے point کے فوراً بعد والا جو ڈیجٹ ہوگا that would be doubtful first doubtful next doubtful دوں گے دوسرا دیسرا اس میں جو total significant figure ہیں وہ تین ہو جائیں گے اور اگر ہم ہم اس کو one کر دیتے ہیں تو دیکھیں one میں یہ جو unit place والا digit ہوگا یہ doubtful بن جائے گا اور اس میں دیکھئے گا c1 صرف یہ one c1 یہ بھی doubtful ہے یہ second بھی doubtful third سارے doubtful ہیں انگلے فور تو اس میں صرف two ہمارے significant آئیں گے کیونکہ ہم نے all correct اور پہلا doubtful یہ نہ ہوتا ہے تو viewers آج کے لیے اتنا ہی تھا اس topic میں اگر least count نہ دیا جائے اور کوئی number آپ کو دے کے پوچھا جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے آپ wait کریں میری next ویڈیو کا next ویڈیو میں ہم discuss کریں گے ان rules کو کہ اگر ہمیں least count ساتھ نہ دیا ہو اور ہمیں significant figure کو نوٹ کرنا ہو thank you very much for watching education سے related latest update کے لیے میرے چینل کو like کریں subscribe کریں اور share کریں thank you very much